اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ برینڈڈ اور کچھ لکل آئی شیڈو پیلٹس کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جس لحاظ سے کون سی آپ کے لئے بیسٹ ہے اور میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایسے کون سے آئی شیڈز ہیں جو آپ کی آئی شیڈو پیلٹس ہونا لازمی ہے لوکل اور برینڈڈ آئی شیڈو پیلٹس میں صرف قیمت کا فرق ہے یا ایک کی کوائلٹی بھی اسی قدر مختلف ہوتی ہے میں آپ کو سب کے سواجز دکھاؤں گی جس سے آپ کو ان کی کوائلٹی کا اندازہ ہو جائے گا تب سے پہلے میں ہدا بیوٹی کی روز کولڈ پیلٹ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے نیٹ اور شیمرز کا میں سواجز دکھاؤں گی آپ کو یہ ان کی پیگمنٹیشنز کتنی ہیں یہ میری فیوریٹ آئی شیڈو پیلٹ ہے اور اس میں جو مجھے ضرورت پڑتے ہیں اور جو میرے فیوریٹ آئی شیڈ ہیں وہ سب بھی موجود ہیں سارے کلرز جو ایک بیسک آئی شیڈو پر ہونے چاہیے اس میں موجود ہیں خود تیار ہوتے ہوئے یا کسی برائیڈ کا میک اپ کرتے ہوئے یہ پیلٹ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں پھلے تو ان کے سواجز دیکھ لیتے ہیں میٹ کلرز سے میں سواجز شروع کروں گی اور ان کے جو شیڈز ہیں ان کی ڈیفرنٹ نیمز ہیں اور یہ جو ہے میرے موسٹ فیوریٹ شیڈ ہیں ٹرانزیشن شیڈ کے لیے کٹ گریز کے لیے یہ شیڈز بہت ہی کام آتے ہیں پکمنٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک ہی دفعہ کے سواج پر کتنا اچھا ان کا رنگ جو ہے وہ سکن پہ آتا ہے اور یہ اس کی ویسٹ بات ہے کہ اس کا پال آت نہیں ہے اور یہ بالکل چاکی اور پاوڈری نہیں ہے اور سکن پر بالکل میٹ ہو کے فکس ہو جاتے ہیں ابھی شیمرز کا میں آپ کو سواجز دکھاؤں گی لیکن میں معذرت خواہوں کہ میں اچھے طرح سے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی اچھے طرح سے دکھا نہیں سکی کیمرے کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے تھی لیکن ان کی جو شیمرز ہیں بہت بہت ہی پیارے ہیں مطلب آپ اگر برائیڈ ہیں آپ اپنے میک اپ کی شاپنگ کر رہے ہیں تو یہ دوٹلی ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ اپنے میک اپ میں یہ پیلٹ ضرور رکھیں کیونکہ اس میں سارے شیئٹس یہ ایسے ہیں جو برائیڈل میک اپ میں اور شادی کے بعد جب آپ پیار ہوتے ہیں تو یہ سارے آئی شیئڈو آپ کے بعد کام آتے ہیں اور یہ سارے ایسے شیئٹس ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی ڈریس کے ساتھ ان کلرز کو آپ کیری کر سکتے ہیں اور بیس بات یہ ہے کہ یہ ٹریول فرینڈلی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو رہے ہیں تو آپ اتنی بڑی پیلٹ لے لیں جس کو آپ کے لئے اٹھانا بھی مسئلہ ہو جائے ہدا بیوٹی کی نوڈ پیلٹ کا آپ کے ساتھ ریویو کرنے لگ کیوں ہوں اس کے سوچس میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ڈوب ہے ہدا بیوٹی نوڈ پیلٹ کا اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے کلرز کس طرح ہیں اوریجنل سے کتنے مختلف ہیں یا بلکل ویسے ہی ہیں ان میں کتنا فرق ہے اگر آپ یہ اوریجنل پیلٹ لیتے ہیں تو اس کے کلرز بھی بہت پیارے ہیں آپ اپنے پرائیڈل میک اپ میں اس کو رکھ سکتے ہیں یا آپ ایسے بھی اگر میک اپ کی شوقین ہیں اور آپ کو اچھے کلرز اور شیمرز چاہیے میٹ بھی جائیں تو اس میں سب موجود ہیں اس کے سوچس میں آپ کو دکھاؤں دیتی ہوں یہ ڈوب ہے اسی لئے آپ کو سوچس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا جو ہے ایفیکٹ کتنا ہاؤڈری ہے چوکی ہے کہ مطلب ان کا فال آؤٹ ہے اور یہ ہے کہ ان کے کلرز اتنے پیگمنٹیڈ نہیں ہیں یہ گرتے ہیں جب آپ آئی شیدو لگتے ہیں اور وقت کے ساتھ جب آپ کا آئی شیدو فائنل ہو جائتا ہے تو یہ فیڈ ہونے لگتے ہیں مطلب اگر آپ بیگنر ہیں آپ نے میک اپ سیکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ان پیلٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ ایک لوکل پاکستانی آئی شیدو فرینڈ ہے میں شیئر کرنے لگی ہوں آریا میکپ کے نام سے یہ میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا اس کی پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ بلاسٹکس میں ٹوٹل تھرٹی ٹو شیڈز ہیں اس میں میٹ شیمرز اور گلیٹرز ہیں جب یہ مجھے ریسیب ہوئی تھی تو اس میں یہ بلو شیڈ ٹوٹا ہوا تھا میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ آن لائن بائد نہ کریں باقی اس کے شیڈز بہت ہی پیارے ہیں چاہے وہ شیمرز ہیں گلیٹرز ہیں یا میٹ ہیں میں آپ کو ان کی بھی سواجز دکھاتی ہوں آپ اس کے سواجز چیک کریں میرے خیال سے لوکل برینڈ ہونے کی نسبت سے اس کی پیکمنٹس کافی اچھے ہیں تقریباً سارے شیڈزز میں موجود ہیں میٹ شیمر اور گلیٹر اور یہاں پہ اس کی بیس بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی شیڈ کے دو ڈیفرنٹ شیڈ ملتے ہیں لائٹ اور ڈارک آپ ان کے شیمرز پہ دیکھ لیں ان کے شیمرز کے بھی پیکمنٹیشن بہت اچھی ہے اور اتنے زیادہ فال آؤٹ بھی نہیں ہے اگر آپ پروفیشنل ہیں یا آپ کو ویسے ہی زیادہ کلرز پسند ہے تو آپ اس کو پائے کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ پرفیکٹ رہے گی ان کے گلیٹر شیئرز بھی بہت پیارے ہیں لیکن میں سب کا شیئر جو ہے وہ سواج نہیں کر پائی لیکن یہ بہت زیادہ چاکی ہیں ان کو کسی سیلر کے ساتھ لگا جا سکتا ہے ادروائز یہ فال آؤٹ کریں گے اور سیلر سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سٹیف آئی ہو جاتی ہے اور لاسٹ پہ میرے پاس ایک لوکل آئی شیئڈو پیلٹ ہے بیوٹی فیس کے نام سے جو گلیمرس فیس کے ساتھ کافی ملتی جلتی ہے اس میں پورٹی ایٹ چو ہیں وہ میٹ شیئرز ہیں اور پورٹی ایٹ چو ہیں وہ شیمرز ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شیئرز کے آپ کو چار ڈیفرنٹ شیئرز ملتے ہیں لائٹ، میڈیم، ڈارک اور ایکسٹر ڈارک ان کے میٹ کافی پاورٹری ہیں مطلب کہ ایک ہی دفعہ جب آپ لگاتے ہیں تو اتنا زیادہ شیئرز نہیں آتا ان کے پکنوں جب میں اچھے نہیں ہیں آپ کو یہ بار بار یوز کرنے پڑتے ہیں ان کی اپلیکیشن کافی لائٹ ہے مطلب کہ آپ اگر ان کو بار بار یوز کریں گے تو آپ کو پراپر شیئرز ملے گا اگر آپ پارلر رن کر رہے ہیں یا آپ یوٹیشن ہے آپ پروفیشنل کام کرتے ہیں تو آپ یہ پیلٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ اور الگ الگ پیلٹ لینے کی بجائے ایسی پیلٹ لینے چاہیے جس میں سارے شیئرز بھی موجود ہوں شیمرز کی بات کریں تو ان کے شیمرز کافی اچھے ہیں اور ہائی اینڈ برینڈ کی جو شیمرز ہیں ان کے ساتھ کافی میچ ہوتے ہیں ایک ہی سواج پہ بہت ہی اچھی پیگنٹیشن آپ کو ملتی ہے اگر آپ ایکسپنسیو چیز نہیں لینا چاہتے اگر آپ بیگنرز ہیں یا آپ بیسے بھی اپنے لئے خرید رہے ہیں تو یہ ایک ریزنیبل پرائس میں بیسٹ جوائس ہے آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ریویوز کافی ہیلپ پھول رہے ہیں پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب میچینل موسیقی 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 موسیقی